بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو ناز کیچن میں خوش آمدید کہتے ہیں لائف وید ناز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں جی جس طرح کے کل میں نے ایک ویلوگ جو تھا وہ اپلوڈ کر دیا تھا اب یہ سیکنڈ ڈے کا تھا تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی جرنی اب اس کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ سیکنڈ ڈے میں ہم نے کیا کیا کچھ کیا اور کچھ تھوڑا سا میں آپ کو نا دیسی لک بھی دکھاؤں گی گاؤں کی اور چیزوں کے ساتھ بھی متعارف کرواؤں گی کہ کیا کچھ چیزیں ہمیں خالص ملتی ہیں اور کتنے کتنے اچھی چیزیں یہاں تھیں بلکل پیور اور ان کے ساتھ تو بلکل بھی ہم یہ چیزیں اگر کھاتے رہیں تو بلکل بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بیمار ہو جائیں یا کوئی بیماریاں ہمارے نزدیک آ جائیں جب ہم تازہ فریش چیزیں بنا کے کھانا شروع کرتے ہیں یا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کچھ ایسے انتظامات رکھیں اپنے گھروں میں چھتوں میں کیونکہ لاہور میں کم جگہ ہوتی ہے اور وہاں ہم سبزیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں سارا انتظام جو نا وہ چھتوں پہ کر لینا چاہیے یا اپنے ٹیرس وغیرہ پہ کر لینا چاہیے تو یہاں یہ دریائے راوی ہے آج تھوڑا سا میں ہٹ کے بھی لوگ بنا رہی تھی اور یہ کافی دور دور تک یہ دریائے پھیلا ہوگا ہے دریائے راوی بڑا مشہور ہے اور بہت ہی فیمس ہے اور اس میں بہت ہی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ دریائوں کا پانی جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کافی ہمارے کام آتی ہیں یہ چیزیں اب اتنی نالیج میرے پاس نہیں تھی کہ یہ ہمارے کس کس مزید کام آتی ہیں لیکن میں نے کہا چلے یہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا سین جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں اور یہاں نا لوگ چیزیں لے کے بھی کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ کموں کو ڈالنے کے لیے چیلوں کو ڈالنے کے لیے لیکن وہ طریقہ غلط ہے لوگ اپنا صدقہ وغیرہ کر کے نا اور یہ دریائے میں پھینک دیتے ہیں اور یہ تو سارا طریقہ غلط ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور کچھ نا اس میں چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے بچپن کی بھی جب نا ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تمہارے دادا ابو اور امی وغیرہ ہمیں لے کے جاتے تھے تھے گاؤں اور بڑا ایک نا محول ہوتا تھا میلہ لگتا ہوتا تھا ادھر اور نا امی نے جب ہمیں بتا دینا کہ جون میں ہم لوگ جائیں گے یا جولائی میں اس دفعہ وہ ملہ لگے گا تو بڑا ایک نا ہم خوش ہو جانا اور بہت اچھی سی وہ ایک جرنی ہوتی تھی اور وہاں بھی سبزیاں تازہ ہونی اور اس وقت ہم بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اور بہت اچھا لگتا تھا ہاتھوں سے سبزیاں توڑنی اور ان چیزوں کو بہت ہی مس کرنا اور پھر جب دوبارہ جانے کا موڑ ہونا تو ہم نے اپنی امی سے پوچھنا کہ اب ہم کب جائیں گے پھر دوبارہ اور جب بھی ہمارا جانے کا وہاں ہونا ہماری امی نے بھی اسی طرح چیزیں وہاں سے اکٹھی لے کے آنی جو بھی سبزیاں سیزن میں ہونی وہ امی نے وہاں سے توڑ کے لے کے آنی اور بہت ہی اتفاق پیار محبت اور سلوک ہوتا تھا گاؤں کے لوگوں میں اور آج بھی میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں باقی رہ گئی ہوئی ہیں کہ ابھی بھی یہ گاؤں کے محول اسی طرح ہیں کہ ایک دوسرے کو ہر بندہ جو ہے نا وہ جانتا ہے اور بڑی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کے گھر مہمان آگئے ہیں تو وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے گھر میں ہی مہمان آئے ہیں تو یہ سارا ایک بہت ہی اچھا سا جو ہے نا وہ ایک کھلنگ بھی اچھی سی آتی ہے اور یہ تھا لیچی کا باغ میں نا کچھ عرصہ پہلے آئی تھی اور یہاں نا یہ بھرے ہوئے تھے سارے درخت لیچی کے اور آج بھی میرا ذہن یہی تھا کہ یہ نا لیچی کے باغ بھرے ہوں گے اور میں اپنے تمام دیکھنے والے ویورز کے لیے نا ایک اچھا سا یہاں سے شورٹ بناوں گی لیچی ہم لوگ یہاں سے لیں گے اور پھر وہ جس طرح سے ایک اس کی وہ تیاری کرتے ہیں اسے اتارتے ہیں پھر اس کو باندھ دیتے ہیں اس سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن یہ تھا کہ جب ہم آئے تو سارے درخت خالی ہو چکے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو عید کے دوسرے دن کی وہ ساری اتار کے لیچیاں لے گئے ہوئے اور یہ مارکیٹ میں جا کے انہوں نے نا منڈی میں سیل کر دیں لیکن پھر بھی میں کچھ مطمئن نہیں ہوئی تو میں نے کہا چلیں ہم جا کے نا پورا باغ وزٹ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی درخت کے پر کچھ نہ کچھ شاید ہمیں مل جا اور ہم آپ کے ساتھ اس چیز کو بھی شیئر کر دیں کیونکہ خاص نہ میں آئی بھی اس سائیڈ پر اسی لیے تھی کہ ہم نہ لیچیاں یہاں سے ضرور لے کے جائیں گے اور بہت ہی زبردست لیچی یہاں لگی ہوئی تھی اور یہ سارا پانی جو آ رہا ہے نا یہ تمام فصلوں کو یہ نزدیک نزدیک جا رہا ہے gewordenی بتایا ہوگئی یہوں سے کہ گندم کی کٹائی ہو گئی ہے اور مکھئی لگی یہ لوگوں نے کچھ لوگوں نے تمکئی اتارلہ یا پھر بعد میں نے یہاں چارہ لگا دیتے ہیں بکریوں کا اور بکروں کا چارہ لگا آتا ہے اپنی بھینسوں کا چارہ لگا دیتے ہیں اور یہ جو ٹرالیاں آ رہی ہیں نا یہ جو قفل بھریں تھی اور یہ ریت انہوں نے نا دریاءہ میں سے نکالی تھی یہ Canadians سے دریاءہ میں سے ریت نکالتے ہیں لوگ اور یہ ٹرالیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور انہیں پھر مارکریٹ میں سیل کرتے ہیں تو چلو جی ایتے ویک ہو نا اے جڑے نا سارا دیسی محول ہو گیا جے ہون اے تو میں سبزیاں اے دے شوق دینا توڑیاں تے میں کہا چلو تو انو وہاں نا اپنے دیکھنا نا لیا ویورز نو اس تمام نو کہ تازہ تازہ سبزی کی تھی سونی لاغ دی اے ویک ہو اے کیا شریف لگایا سی تے میں کہا اے وی تو انو دخانے اے ویک ہو ذرا ہون اے سبزی دا تے جڑی اسی آم مارکیٹ بزاروں میں وہاں کے سبزیاں کھانے ہیں انہاں دے شکنہ زمین اسمان دا فرق ہوئے گا تے اے لگی اسی جی حری مرچاں حریان مرچاں اے ڈیاں سونیاں لگیاں یا سن کے اگر ایک حری مرچ اتار دے پیساں نال اندے پتے بھی آ رہے ساں تو میں انتے اچھا نہیں لگیا میں کہتے ساڑے کوئی اٹھا نقصان ہی ہوئی جا رہی ہے اے انہاں نا جی پیار نا لتار نا چاہی دا جڑی پیاری سبزی ہے اے دیکھو ذرا بلکل تازہ فریش ایڈی سونی میں اونا کوئی پچھے کہ تسی انہاں نو سپری وغیرہ کر دے جے یا کوئی تسی انہاں نو کھا دے وغیرہ لگان دے جے اوک اندر نہیں بلکل ریل ہے وہ ایسی چھوٹے چھوٹے اے پودے خرید کے لیا ایسا پنیری جسے کہتے ہیں وہ لے کے آئے تھے اور اے نا اسی نا اے نو لیا کے زمین دے چھوٹے لگاتا سی تے بہت زبردست پودے جڑے انہیں بان گئے انہیں تیار ہو گئے انہیں تے ہار وقت ہری میرچاندے تے لگنیا رہن دیا نا ایک دفعہ اگر اتارنے یا نا دوبارہ فیر انہا تے لگ جان دیا نا پہلے اسی کیے اتارے سن پھر اے دکھو توری زبردست توریاں لگی ہیں یہ سن بہت ہی زبردست توری سی فریش توری کہ جس طرح کہتے سن بزار دچ بلکل بھی نہیں مل دیا تے میں بڑی کوشش کہا رہی ساں تے پھر آسانی نالتنی سیاہ الگ ہو رہے چھوٹے چھوٹے کیے لگے ہو اس آنے کرلے لگے ہو اس آنے پنڈی لگی ہو یہ تے میں کہنی ہاں انہا سبزیاں دی تے کیا بہارانے تے کیا ایموجہ نے جدو انہا سالن باندھا ہے تے میں کہنی ہاں جی سواد آ جاندھا جدو سالن بنا ہو تے نال ہوئے دیسی کی اوڈا پراتھا تے میں کہنی ہاں انہا سبزیاں دے آگے ہار چیز فلاو پہ گئی ہے تے ہری مرچ جاندے تے پھل لگی ہو اسی چھوٹے چھوٹے اے دیکھو کرے لے نے کیونکہ پہلے انہا دے ایسنا پھل باندھے نے پھر ہری مرچ تیار ہوں دی اے دیکھو کہ دے سونے لاغ دے پہنے یا میرے چینل میں لائک کریا کرو سبسکرائب کریا کرو فولو کریا کرو لائپ قناتے جا کے بھی فولو کریا کرو سبسکرائب کریا کرو کوکنگ لائپ قناتے بھی ایس caf minor صبر !! سی جیز پھولو کریا کرو دونوں چینل تے تو اور کہ ساڑھے چینل کو کارو کرے گا کرو کیونکہ دو ساڑھے ٹک ٹک ایک آیا ہے انہیں اے تو جا کے ساڑھے اپنے پھلو کیسے لگر 55 لیکن اسی اپنے تمام دیکھنوالیاں دا بہت بہت شکریہ ادا کرنے آکے جڑے ساڑھی اینمی ہنسلہ وزائی کردنے لیکن سب نہ زیادہ اچھے کومنٹس انڈیا تو آن دینے ساڑھے انڈیا سے دیکھنے لے پین پر آن دا بہت بہت شکریہ جو سان پساند کردنے ساڑھی مزید ہنسلہ وزائی کردنے ساڑھا بھی دیل چاندہ کیسے ہونا واستے دون اچھی اچھی ویڈیوز ریک کیا یہ تازہ تازہ سبزیاں کھیرے بھی اسی توڑے نے پنڈی بھی اسی توڑی یہ کیے بھی توڑیاں میں تباہ چھو نا اے سارا نا تبیلہ سی مجھا دا تے ساڑھا سی زین کے آج اسی نا اے تھو دودھ بھی لے کے جام آنگے نال تازہ اے دیکھو ذرا اے جدو دودھ چورے سانا تے یقین جانو انتا انہ کو اچھا ایک روپتے ہوندہ ہوندہ دودھ چاک گئے نہیں زبردست بنی لیکن میں کچھا دودھ بھی پیتا اس سے بہت اچھا لگا ہے ایتا جو میرے ہزمین شوک ہو گیا کہ دودھ چاڑے نا اوہ ماجدہ میں آئی کر دانگا لیکن ماجدہ جڑی ہے نا اے ہاتھ پہ چاندی جب بہت تو انہ نے تو بلکل بھی نزدیک نہیں آن دی تانے تو میں کہا اٹھ جاؤ ہے نا کوئی نقصان وغیرہ ہو گئی یہاں جدو مجدہ ایس طرح کر دیا نا دودھ جدو نا دکڑی دا پھر وہ تنگ کر دیا نا کوئی لات وغیرہ مار دیں تو بڑا نقصان ہو جانتا ہے اتھے ذین بان گیا سی جی ساڑا میسی روٹی دا میں ان کیا گوش گوش ختم کرتا ہے جب بناو میسیاں روٹیاں تو میسی روٹی دے ویچے سابنا پہلے اسی بیسن ایڈ کیتا پھر اسی کٹی پیاز ایڈ کیتی سابنا لو زیادہ مزیدار چیز ایڈ کیتی سی نا او سرخ مرچ سی اندھے چے لیسن سی ادرک سی تے خوشکتا نیا پاورڈر سی تے ایتھے ثابت بھی استعمال کیتا سی تے نال اسی پیس چے آیا وی انہا نے جڑے نا او کٹھا ایک مسالہ تیار کر رکھتے نے پندھاندے خاص لوگ جنے چے سرخ مرچا سرخ مرچ انہا نے نا دوری دیچ بنائی ہوئی یا سن اندھی تاثیر بھی بہت ٹھنڈی اندھی ہے اندھا سالن میں نہایت مزیدار باند ہے اندھی چونہ نے سرخ مرچ خوشک والی جڑی اندھی ہے جڑی اسی پاورڈر دی صورت دیچ باز بزاروں خریدنے ہیں او والی او نسابت انہا نے کونڈی دیچ پا کے پیسے سرخ مرچ چاپ گیتا ہے ایسی اندھی چونہ نے لیسن پایا سی ادھرک پایا سی تیر سکھا تنیا پایا سی تیر سکھا تنیا پایا سی تیر مکسر تیار کر کے نا اونا رکھتا سی مجھے ہری مرچ تیر تنیا چاپ گیتا ہے یا پا دیتا سی تیر ایس طرح دیخو اے پھر لاسٹ بھی نا یہ بھائی آپ دودھ بنا رہے سان ایسا کارڈ ریسن کے تو اڈے کلو نہیں ہے کنٹرول ہوئے گی تے میں ہی روز اینا بھائی کام ہونڈا ہے تے جدو بھی ساڑھا چکر لگ دا ہے یا ساڑھا موڈ ہونڈا ہے نا تے اسی انہا نو فون کر کے کہنے یا ساڑھے واسطے سپیشل دودھ جڑا ہے نا او تیار رکھنا تے اسی آمانگے تے اسی لے کے جاوانگے اندھا بھی طریقہ اے ہی ہونڈا ہے دیکھو جدو انہا نے مائدہ دودھ کرنا ہونڈا سامنا پہلے انہا جڑا بھی بچڑا ہونڈا ہے انہوں لے کے آن دینے پھر او پہلے بچہ دودھ پیندہ ہے مائدہ پھر روستو بعد جڑا ہے نا او دودھ تسی کر سکتے جے اپنے برطن دیچ دودھ تسی چوکے ویچ سکتے ہو یا یا تسی خود بھی استعمال کر سکتے ہو تے اے دیکھو انہا بچہ سی انہوں نے چھڑ دے نا میں ساں کھول کے لیکن انہا بہت شرارتی سی بہت شرارتی تھی تے اندھے کھول نا بچے بھی جان تو ڈر دے نے وڈے بھی جان تو ڈر دے نے صرف جڑے ہاتھ پہچان دے نے یا جڑے انہا دے مالک اندینے نا او ہی انہا دے نزدیک جا سکتے جدو اے انہوں اے بچڑے نو دودھ پلا رہے سننا او دو ینا نیس طرح مائدیاں لگتا جڑیاں نا دونوں ساڈنا تو اس طرح بند دیتیاں تاکہ دودھ تو ان لگیاں یا دودھ کڑن لگیاں بلکل بھی انہا نو مسئلہ نا ہوتا ہے دیکھو کونڈی دے بچے ہری مرچ کیسی جا رہی سی اے جا مسالہ سی تیار کیتا سنا بے سندہ ان دے بچے نو ایڈ کار دیتا سی ہری مرچ نو تے یقین جانو انہی کو مزے دارے میں سی روٹی تیار ہوئی سی نا تے کمالی ہو گیا سی اندی اگر سارے گوشت سالن کی میں ٹکنیاں کباب میں تینیاں کچھ بھی نہیں تے دیکھو جگہ کلی صاف سی اندہا سارا محول دے کے نا دل چاہ رہے سی یا سی وی ایک سیٹ اپ ایسنا دا بنائیے اپنے چھتان دے چاہے بناو یا اپنے ٹیرس تے بناؤ کے ایسنا دے ایک محول ہونا چاہی دے جڑا کے سانو ایڈی مزے دار روٹی ملے اے دیکھو ذرا اے دہا اے درسائید تے چلے اے درسائید تے چلے اے درسائید تے چلے لے تے اے درسائید تے چلے تے چلے تے انہیں کھانا بنایا ہے آئیسی سالن وغیرہ بنائی اے مجدہ گوبر ہوندہ اے دنوں سے بیکار ویسٹ سامائنے اندھنالیاں کھانڈی جو پہوڑی نو جان دی ہے اندھنالیاں بھی جلان دے نے تے اے نا نہیں ہریاں مرچان جڑی ہنے اے دیکھو اے صورہ خوشت نہیں کون چاہے انہوں اتیار کارلن کونڈی دے چھے یا جس طرح مرضی ہو چاہنے انہوں استعمال کر سکتے ہیں کہ ایس طرح ایو بنا کر راکھ دیں دے ہیں سارا گو بردہ اس پر اینا دے جلان دے چکام ماندیا نے چھو کہ انہوں نے تندور دے چھو بہر ناشتے دے چھوی روٹیاں بنائی ہیں یا سان سے بہت چھو اینا نو اسی جدو جا کے کیا کیسی روٹیاں بنانی سانوی تندور تے روٹی بنانی سکھاؤ آگے کس طرح جلائی جان دی ہے یا دیکھو انہوں نے پہلے ایجڑے چھلکے انہوں نے گنے راستیار انہوں نے چھلکے نے پھر اینا نے ایجڑے بنا کر رکھیاں یا سان اے اینا نے ایچھے لگا دیتی یا نے ایس طرح پر شاپر رکھن گے تو شاپر رکھن گے انہوں فلکہ جڑینا اور لگا جلان گے بڑی سونی جڑینا اندی آنچ جڑی بڑی تیز ہو جائے گی کچھ لکڑیاں لگا دیں گے ایک مزے دار جا ایک سین بان گیا سی دل نہیں سی چا رہا کہ اسی اتھو ہٹ جائیے یا اسی اتھو آ جائیے ایک صفائی سی کمال صفائی سی انہوں نے تندور دے کول وی انہوں نے چلے دے کول وی بلکل بھی ایس طرح کچھ بھی عجیب نہیں سی لاغ رہا بہت اچھا لاغ رہا سی دو سادہ روٹی بنی کمال ہو گئی سی دو میسی روٹی بنائی انہوں نے او بھی کمال سی سارا نا ایدھے کو فریش پدینہ لگایا انہوں نے فریش پدینہ بھی لگایا آیا سی فریش تنیاں بھی لگایا آیا سی جس طرح کے آج کل مارکیر دے چھ بلکل بھی تنیاں ملنی دیا نیاب ہو گیا آیا وی انہوں نے چیزہ حال کر لیا آیا وی انہوں نے خود لگایا تو تھوڑی جی سانے تو مٹی بھی چاہی دی سی اسی او بھی لئی تیا دیکھو اے جی خاص ایک چیز جڑے نا ساڑے گاؤں دے لوگ انہوں نے بچے جڑے نا اونا دیاں کھیلا اے انہوں نے کہ جس طرح بچہ کھیل رہا سی اے تو دیاں اور تاں بہت مین تی نے خود پانی چک چک لیا انہوں نے پھر ہتھان دے بچوں نے انہوں نے پانی دے اور چکے انہوں نے بالتیاں انہیں نازک نہیں بننا چاہی دا میرے خیال چاہتے سب نا زیادہ اچھی رہے جانتے ہیں انہوں نے فیگر اچھے رہے جانتے ہیں انہوں نے ہیلتھ اچھی رہے جانتی ہے بازاہر ساڑے نا لو ایسا لیے تھوڑی جی جڑی نا ورکنگ ایسا نا دی کرنی چاہی دی ہے اے دیکھو کلی سونی روٹی پکا رہے سان پہلے اے تھوڑا دے پانی جڑا ہے اور لگایا روٹی نوں پھر اور پانی مزید لگا رہے سان کہ انہوں نے نا جال جانتے ہیں تندور انہوں نے اچھی طرح انہوں نے گرم کی تا سی لیکن فیر یوں کہہ رہے سان کہ انہیں انہوں نے اچھنا لے بلکل او چیز نہیں بنی کہ جس طرح ایک تندور روٹی لگائی دیئے تے انہوں نے تندوری جڑی ہے اور بلکل سرخ ہونی چاہی دیئے تے اس طرح نہیں ہے تے پھر اسی تھوڑی دے روک گئے نا میسی روٹی دا او انہوں نے ایس طرح لگا آتا ہون تسی ہے دیکھو کہ اے چیزیں اسی اپنے کار تمیاں دے تے بنا سکنے یا اسی اے ہو جی روٹی دا مزا ایس طرح شہر آن دے ویچے کار سکنے یا بلکل بھی نہیں کار سکتے اے دیکھے دے میں نوں ایڈا شوق پیدا آیا تے میں ہی اپنے از میں نوں کہہ رہی سان کہ اے سیٹ اپ ایس طرح دا ہونا چاہی دا ہوئے کہ میں نوں بڑا ہی اچھا لگا ہوئے جدہ اسی گئے ہیں کہ انہوں نے ایڈیاں اچھی ہیں روٹیاں بنائیاں نے اے شوگر دے پیشنٹ آستے بہت زبردست ہے کہ تُسی انہوں نے کوئی آئل گھی نہ لگاؤ کوئی بھی دیسی گھی بھی نہ لگاؤ کہ تُسی ایس طرح سیمپل روٹی بھی انہوں نے بنا کے دیو تندور جلانے ہیں انہوں نے ترہا کسی کھانا بھی بنا لینے ہیں سالاں بہت مزیدہ ساڑا باندھا ہوئے تے لاس اے دیکھو جدہ روٹی پاک کے نکلی سی نا تندور چھو انہوں نے تے میں مکھن لگانا شروع کر دیتا سی تے مکھن لگا کے میں رکھ دیتا تو بہت ہی نرم تے سوفٹ جی روٹی ہوگئی ایک کریز اندھا کچھ لوگا کوئی نا کوئی نمیہ نمیہ چیزاں سکھان دا نمیہ نمیہ چیزاں دیکھان دا میں نو اے بڑا شوق ہے میرا بھی دل چاندہ ہے کہ اسی بھی نمیہ تو نمیہ چیزاں سکھیے نمیہ تو نمیہ چیزاں نو جڑانا ہو انجوائے بھی کریے دیکن خالی انجوائے نہیں اندھا سکھنا نہیں اندھا کچھا نو خود بھی کرنا چاہیے دا ساکھوش کہ جس طرح تیزی دنال بیماریاں پھیر رہی ہیں بڑا مسئلہ مسائل خراب ہو رہے ہیں تو ایس طرح اگر جنہاں کچھ ساڑے اختیار دے وجہ ہے وہ اسی خود بھی کر سکنے ہیں کہ اسی تندور تے روٹی بنائیے اگر اسی بزاروں جس طرح مگوانے سان نہیں پتا وہ آٹا کس طرح دا ہے سان نہیں پتا انہاں نے صفائی سترائی دا بھی خیار رکھیا ہے کہ نہیں رکھیا لیکن اگر اسی خود ایسا آپ کچھ کریں گے نا تو دل بھی مطمئن دے گا تو ہیلٹ بھی بہت ہی اچھی روے گی تے اے دیکھو ذرا تھے انہاں نے نا چھاتے کبوتر بھی دکھے ہوئے سان انہاں نے دیں خود بنایا آیا سی میں ان کا ٹھائر جو ایک دفعہ نظرہ اے بھی سان دکھا ہوتے دیکھو چنگیرہ ایڈیاں سونیاں سان بلکل ایک ایتھی آکے لگتا ہے جس طرح کہ نا اے دنیا ہی علید آئے گی ہے اے تھوڈ لوگ بھی مخلص نے بڑے ہی اچھے نے اے تھوڈا کھانا پینا جڑا ہے نا او بھی اس طرح جس طرح بلکل اسی کوئی غلط چیز نہیں کھا رہے اسی کچھ غلط نہیں کھا رہے تے اے دیکھو جا دودھ او کڑ رہے سان نا اوڈ باچو اسی اندے ویچے ڈلوا کے لیے اندر اے دیکھ کے نا دودھ میری تے طبیعتی خوش ہوگی تو میں اے کچھا دودھ بھی پیتا تو میں بہت ہی اچھا لگا اندہ بلکل ذائقہ فلیور بلکل کمال سے آئی ہو میری آج کی ریسیپی آپ نے میرا بھی لوگ بہت پسند کیا ہوگا اگر پسند کیا مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں فولو کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آپ کے دکتر خان میں ایسے ہی برکت بنائے رکھے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا خاص خیار رکھیں اور ہمیں دے اجازت اللہ فیز